پیٹ کی چربی، ران کی چربی یا پھر ہپ کی چربی، بٹک کی چربی بڑی ہوئی ہے اور بہت زور لگا لیا بہت کوششیں کر لی کہ وہ کم ہو جائیں بہت ٹکریں مال نہیں لیکن کم نہیں ہو رہی تو آج آپ کی اس پریشانی کا حل لے کے ہم آگے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے ہم چار ایسے فوڈز جن کو استعمال کرنا ہے اس سفر کے دوران وہ سفر جس میں آپ نے ان تمام چربیوں کا خاتمہ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو آخر پہ بتائیں گے کچھ ایسے یوگا ٹیپس جن کو اپنی لائف میں اپلائی کر کے آپ اپنی تمام ان چربیوں سے سرکشت حاصل کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو دیکھنا ہے اپنے آخر تک تاکہ آپ کا کوئی بھی پارٹ میس نہ ہو سکے تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جناب کہ آپ نے آغاز دن کا کیسے کرنا ہے گرم پانی کے ایک گلاس سے اچھا آپ جب ایک گلاس آپ گرم پانی کا لے لیتے ہیں تو اس کے کیا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ آپ کی فیٹ کو آپ کی چربی کو میلٹ کرتا ہے کنزوم کرتا ہے یہ آپ کی ڈیجیشن کو بوسٹ کرتا ہے آپ کی نظامی نظام کو بہتر بناتا ہے یہ آپ کی باول مومنز کو فاسٹ کرتا ہے یہ آپ کی جناب میٹابلیزم کو اچھا کرتا ہے تیز کرتا ہے کیٹلائز کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سے اگر آپ صبح نہار مو ایک گلاس پانی کا گرم پانی کا لے لیتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کی بیٹ کی چربی ران کی چربی اور بٹک کی چربی جو کہ کافی حد تک بڑھ چکے اور پرشان ہے آپ کم نہیں ہو رہے تو اس کو یہ شرطیہ طور پر کم کرے گا اور کھانے کے آدھا گھنٹے پہلے بھی یا ایک گھنٹہ پہلے بھی اگر ایک گلاس گرم پانی کا آپ لے لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ نہ صرف آپ کی پیٹ کی چربی یا جسم کی چربی کو ختم کرتا ہے کم کرتا ہے برکہ ساتھ ساتھ آپ کے یہ ویسٹ کو بھی کم کرتا ہے آپ کی جو قبض کی اگر مشکیت ہوتی ہے آپ کی ویسٹ اٹکا ہوا ہے تو اس سے بھی آپ کو سرکشت مل دی ہے اچھا اگر آپ اس کو فلیور کے طور پر اگر گرم پانی کے اندر ایک لیمو بھی نچور سکتے ہیں نمبر ٹو پہ کیا کرنا ہے آپ کو ایک اہم چیز جو بتانے جا رہا ہوں آملہ، ایلو ویرہ اور جنجر کا جوز وہ بھی آپ نے صبح نہار ملینا ہے اب کیا کرتا ہے احملہ آملہ کی اگر بات کی جائے تو اس میں ویٹامین سی بہت زیادہ حد تک پہا جاتا ہے اس کے ساتھ ہے یہ آپ کی فیٹ کو ریڈیوز کرتا ہے فیٹ کو کنزوم کرتا ہے یہ ہائی انٹی اکسیڈن سے برپور ہے اور جہاں تک بات ایلو ویرہ کی کی جائے جس کو میں بولتا ہوں جیلو ویرہ کیونکہ آپ نے جیل ہی استعمال کرنا ہوتا ہے اس جوز میں یہ ہائی فائبر ہوتا ہے یہ آپ کی بلڈ شگر کو مینٹین کرتا ہے اور جب آپ کی بلڈ شگر بڑھ چلکی ہوتا ہے تو اس کیسز میں ان کیسز میں بھی کیا ہوتا ہے ہماری فیٹ بڑھ رہی ہوتا ہے یہاں تک بات ہے جنجر کی یہ آپ کی میٹابولیزم کا کیک سٹار ہے یہ آپ کی میٹابولیزم کو سٹارٹ کرتا ہے یہ تھرماجینسز میں ہیلپول ہوتا ہے یہ آپ کی جسم کے ٹیمبریچر کو بھی مینٹین رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ آئیڈیل ہے کس کے لیے آپ کی فیٹ کو ریڈیوز کرنے کے لیے یعنی کہ اگر آپ ان تینوں کا جوز ملا کے لیتے ہیں صبح نہار موتے یہ کیا کرے گا اوہرحال آپ کی جسم کی فیٹ کے لیے ایک آئیڈیل ہوگا آپ کی فیٹ کو ریڈیوز کرنے کے لیے دو ہزار بیس میں چوہوں کے اوپر ایک سٹڈی کی گئی جس میں چوہوں کو ادرک کا پانی پلائے گیا اور اس سے کیا ہوگا چوہوں کی پیٹ کی چربی بھی کم ہو گیا اچھا اس کے نتیجے میں آپ بھی دیکھ ستے ہیں کیونکہ سٹارٹ میں جو بھی ٹرائلز یا جو بھی ایسپیرمنٹس ہوتے ہیں وہ ریڈز کے اوپر سٹارٹ کیے جاتے ہیں اور بعد میں وہ آپ کی لائف کے لیے بھی ایمپلیمنٹ کیے جاتے ہیں تو اب آپ نے بھی ان تینوں چیزوں کا جوز احملہ، ایلو ویرہ اور جنجر کا جوز صبح نہار مولینا ہے ان کو بلینڈ کر لینا اچھے سے ایک گلاس پانی کے اندر اس کو شیر ملائیں یا پھر چینی اس بے ذائقہ ملا کر اگر اس میں شیر ڈال دیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے اچھی چیز ہے یہ جوز جو آپ نے ناشتہ کرنے سے ایک گھنٹہ پہلے لینا ہے اور جہاں تک بعد تک گرم پانی کی گرم پانی آپ نے اٹھ سے ہی لینا ہے اس کے بعد تھوڑا سی واقشاک کریں اس کے بعد کوئی جوز یہ جوز لینا ہے اس کے بعد پھر آپ کو ایک آدھے گھنٹے کے بریک کریں جب آپ سوئیں گے بارہ بجے دس بجے گیارہ بجے تو پھر آپ کی چربی بڑھنی ہے کم نہیں ہونی آپ کچھ بھی کر لیں تو نمبر تھیری پہ کیا ہے کہ آپ نے بارلی کا استعمال کرنا ہے جوز جس کو ہمارے بڑے جوز کے ہٹے کی روٹی کھاتے تھے تو دیکھا جائے اگر غزائیت کے اطبال سے تو فائبر کو دیکھا جائے پروٹین کیوں دیکھا جائے یا کاربوہیڈریٹس کو دیکھا جائے تو یہ تمام چیزیں گندم کی بنسبت جوز میں زیادہ پائی جاتی ہیں تو جوز کی جو آپ اگر جوز کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو یہ بھی آپ کو اس سفر میں بہت زیادہ آپ کے لیے آسانیہ پیدا کرے گا آپ کے پیٹ کی چربی ران کی چربی اور ہپ کی چربی کو کم کرے گا اچھا اس میں سولیبل اور انسولیبل دونوں فائبرز پائے جاتے ہیں یہ آل راؤنڈر کہا جاتا ہے کہ یہ پورے جسم میں آپ کی کہیں بھی فالتو چربی ہے تو اس کو یہ کنزوم کرتا ہے بارلے جس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کیا کم کرتا ہے یا آپ کے بیڈ کولیسٹور کو کم کرتا ہے ختم کرتا ہے یہ آپ کی برین کے لیے اور دماغی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے آپ کی دماغی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے یہ آپ کے بلڈ شکر کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ آپ کی سلیپ کو بہتر آپ کی نیند کو بہتر بناتا ہے آپ کی سٹریس کو اور کم کرتا ہے سٹریس انگزیٹی کو ختم کرتا ہے بارلے کا جناب آپ جوس بنا کر لے سکتے ہیں آپ جوس کیسے بارلے کا بنانا ہے بارلے جس کو سمپلی آپ جو کہتے ہیں جو لینے ہیں جو کو بائل کرنا ہے بائل کرنے کے بعد اس کے وارٹر کو سٹین کرنا ہے لیکن اس میں آپ شہد ڈال سکتے ہیں اچھا یہ آپ جوس لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا سبتو جس کا آپ کو بزار میں ملتا ہے جو کٹا لینے اس کو آپ شکر میں ملا کر کرمی بھی اس کا سبتو لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بزار سے بھی سبتو ملے جاتا ہے اس کی آپ چپاتی لے سکتے ہیں اس کی روٹی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا آپ دلیا لے سکتے ہیں تو یہ ہے وہ طریقے جن میں آپ جو کا یا بارڈے کا استعمال کر سکتے ہیں نمبر فور پہ آپ کے پاس ہے جی مون کی دال اب مون کی دال ویسے عموماً ہم کیا بغیر چھلکے کا کہاتے ہیں لیکن اگر چھلکے کے ساتھ لے لیتے ہیں تو چھلکوں میں فائبر پائے جاتا ہے تو یہ ہمارے اس سفر کے لیے یہ بھی بہت زیادہ فائدہ ماند ہے اب مون کی دال ویسے بھی ڈیلیشیس ہوتی ہے یہ پروٹین اس میں بہت زیادہ پائے جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں دوسرے سورسز دوسرے مینیلز بھی پائے جاتے ہیں باڈی میں بہت آسانی جذب ہو جاتے ہیں کنزوم ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں فائبر جس طرح ہم نے بات کی یہ پروٹین اور فائبر دونوں کا اچھا سورس ہے دال مون اب اس کا آپ سالن ویسے بھی کھا سکتے ہیں ہم کے ان مون کی دال کو چھلکوں کے سمیت ہم بھگو دیتے ہیں پانی میں چھے سے ساتھ گھنٹے بھگونے کے بعد ہم اس کو پانی سے الادہ کر لیتے ہیں سٹین کر لیتے ہیں اب اس دال کو کیا کرنا ہے آپ نے کسی ہول کے کپڑے میں اچھے سے باندھ دینا ہے نرم کپڑے میں اس کے بعد اس کو کسی ڈارک پلیس پہ کر دیں سٹیل کے کسی برطن میں رکھیں اس کے اوپر سے کور کر دیں ڈکن کے ساتھ اب اس کو آر سے دس گھنٹے بعد دیکھیں گے تو وہ سپراؤٹ بان جائے گے جو کہ آپ کے لیے اچھا سوس آپ کی ویٹ لوس میں فیٹ لوس کے لیے بن جائے گا اور آپ کی فیٹ کو چربی کو شرطی طور پر کم کرے گا لیکن آپ جان لیتے ہیں وہ ٹپ سے وہ یوگا ٹپ سے جن کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر کے اپلائی کر کے ان تمام فیٹ سے سرکشت حاصل کر دیتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو فیٹ کے اوپر کہ آپ لوگوں کی یقیناً اگر آپ ان ٹپس کو استعمال کریں گے ان فوڈز کو یوز کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فیدہ مند ہوگی اور نہ صرف فیدہ مند ہوگی بلکہ شرطی اور یقینی طور پر بھی آپ کی یہ فیٹ کو اور کم کریں گی تو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے دھوم یاد رکھیں اللہ حافظ